بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو یو وی شیٹ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ساتھ کون سی کیبنٹ تیار کی جاتی ہیں اور کس طرح تیار کی جاتی ہیں یو وی اور جو ایم ڈی ایف میں کیا فرق ہے یو وی شیٹ کے کیا فائدے ہیں اور یہ زیادہ تر کیوں استعمال کی جاری ہے آج کا لیٹسٹ دور ہے کچن کیبنٹ کے لیے یہ سب سے زیادہ جو ہے آئی گلوز شیٹ جس کو یو وی شیٹ کہتے ہیں یہ استعمال کی جاری ہے اس میں میں آپ کو آج ایک کارپنٹر ہے محمد احسان صاحب ان سے ملوں گا آئے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم باہر ہے تو احسان اجی کیا نام سار آپ کا احسان صاحب یہ ابھی میں نے آپ کا کام دیکھتا ہے یہ گھر میں جب میں آیا ہوں یہ آپ نے کام کیا ہوئے یہ کس شیٹ سے کیا ہے یہ یو وی شیٹ ہے یہ چینہ کی شیٹ ہے اور اچھی ہے اور آج کا اس کا چاہرہ ہے یہ کچھن میں آپ اچھن میں حق بہت کریں یہ اچھن میں حق بہت کریں یہ یو وی شیٹ اور آم شیٹ میں کیا فریک ہے یہ بہت کرتے ہیں یہ رہی ہے یہ یو وی شیٹ اور عام شیٹ میں کیا فریک ہے ایم ڈی ایف جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور وہ لائف ٹرم ہے وہ پانی سے کم خراب ہوتا ہے اور آم چیپ بور جو ہے وہ زیادہ لائف ٹرم نہیں ہے وہ تھوڑے اف سے بار خراب ہو جاتا ہے اس میں جو آم شیٹ ہے اس میں اور اس میں کیا پرائز کا بھی فرق بتا ریڈ کا ہے ہی پرائز کا فرق ہے وہ آم شیٹ دوزار ربے لی ہے یہ چھ سالے چھ سالے سالزار ربے ہیں اور اس سے مہنگی بھی ہے تقریبا سونہ سالے سونہ زار ربے بھی ہے اچھے یہ یووی شیٹ کے اوپر پانی وغیرہ گر جائے یا نمی تو یہ خراب تو نہیں ہوتی نہیں اتنی جلدی نہیں خراب ہوتی اس کے اوپر یہ لیمنیشن ہوتا ہے یہ کافی بہتر ہے یہ خراب نہیں ہوتی اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی اچھے صاحب صاحب کتنے عرصے سے کار رہے ہیں کام آپ تقریبا پچیس سال سے پچیس سال سے آپ کارپینڈر کا کام کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جدت آ رہی ہیں لوگ یووی سائیڈ پہ جانا چاہیے ان کو یا وہی وین بورڈ اور ایم ڈی ایف سی کام یہ اچھا ہے لکڑی کا ہی مہنگی ہے لکڑی مہنگی ہو میٹو وجہ سے یہ نشیطیں استعمال ہوئی ہیں آپ نے جا کچھن کیا کہ فراہ، آپ نے جو کیچن کیار کیا ہے یہ یو کیچن کیار کیا ہےeters سے آنے کرくک سے لوگو تک چھنٹ چھتک گہرا آپ پڑے اور درہ گ اوروں پڑے اور یو آپ پڑے وسیر کے دارے ہیں اور واپ 270 لصلاع EVP یہ استعمال کی ہے اور یہ دراہز ہے یہ کھوٹ کے کلے کے نیچے ہے ٹرے اور اس کے باہر یہ دراہز ہے یہ بہتر باسکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھرپن رکھنے والی ہے اس میں بھرپن ادھر سنک ہے سنک کے ساتھ بھی گاتے ہیں اس پہ یہ بھرپن ہے رکھتے ہیں اس کے ازار یہ پیٹے رکھنے والی ہے یہ پیٹے رکھتے ہیں یہ پیٹے میں نے ٹرے یہ ٹرے کیسے پرپس کے لئے ہے پاریوں میں دور جائے وہ ٹرے کے انتر ہوجاتے ہیں ٹرے کے انتر یہاں بدے ہیں ٹرے کے انتر یہاں گا ٹرے آپ کے ساتھ کھا کے لئے Foote اچھا اس میں یہ کون سا کلر آپ نے استعمال کیا ہے یہ پرپل کلر ہے اور اس کے ساتھ کنٹراسٹ کیا ہے یہ بائٹ ہے بائٹ اور پرپل دونوں میں بڑھا ہے اچھا یہ کنٹراسٹ ہوگی رہا جو ہوتے ہیں یہ کسٹمر سائٹ پر ڈیمانڈ ہوتی ہے یا آپ خود آئیڈیا دیتے ہیں کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسٹمر کے ڈیمانڈ کے مطابق کرتے ہیں کسٹمر جو پساندھی کرتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں کسٹمر جو پساندھ کرے گا اس کے مطابق بتا رہے ہیں یہ دراز بائٹ ہونا چاہیے یہ بائٹ ہونا چاہیے وہ ہم بتا لیتے ہیں اچھا یہ جو ہوتا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ کا بتا رہے ہیں اس میں اگر کسٹمر کا یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آیا یوی شیٹ کسٹمر کو اگر نہیں پتا کہ کون کون سا کنٹراسٹ بند ہے تو اس میں کیا وہ آپ ہیلپ کرتے ہیں ہاں جی بلکل ہیلپ کرتے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے اس جگہ کنٹراسٹ کرنے کے اس کے ساتھ یہ کلر یہ کلر ویہرہ سارا وہ بتا رہے ہیں کنٹراسٹ کے باتے ہیں صحیح ہو گیا تو اس میں ایک اور چیز پوچھوں گا یہ جو فلورنگ کا بھی اس کے ساتھ میچنگ وگرہ آپ مشورہ دیتے ہیں کسٹمر کو فلورنگ اور جو فلورنگ اور یہ ٹیکنالوجی آ رہے ہیں کچن کا بڑو ور کرائیں کمروں کا کروائیں یا وہ پرانہ سٹیلی ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ اچھی شیٹ ہے اچھی شیٹ ہے یو بی کی شیٹ ہے استعمال کریں ہائی گلاس ہے وہ استعمال کریں لکریو گیرہ جو ہے وہ تو کافی مہنگی ہے اور وہ پرانہ سٹیل ہے اس لئے یہ شیٹ ہے بہتر ہے یہ استعمال کرنی جائے لکریو کا کام اگر کرتے ہیں اس کے اوپر باد میں خرچات ہے پالش کا وہ ہر سال تقریباً پالش شیٹ ہے پالش دوبارہ کروانی بڑھتی ہے اس لئے یہ بہتر ہیں شیٹ ہے یہ پانی سے بہتر ساف ہو جاتی ہیں اچھی شیٹ ہے یہ ہائیڈرالیک ہے اچھا یہ اٹرلک ہے یہ اوپر ہے یا آپ نے کیا چیز بنائی ہے یہ ہوتلی اوپر ہے یہ آپ طور پر ہم نہیں بناتے یہ ہوتل اس کے اندر ہے وہ اس کے اندر ہوتل لگے گا وہ بہتر ہے اچھ 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 یہ ہوتل لگنا ہے 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 وہ ٹھیک ہو گیا احسان صاحب بہت اچھا کام ہے آپ کا ہم نے دیکھا ہے ماشاللہ بہت شکریہ آپ کا شکریہ